اول باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذالک علی اللہ بعزیز صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل فرج سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک ابراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید کا فورٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ٢٠ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی تو مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہر کام اس کے لیے بہت آسان ہے چنانچہ وہ چاہے تو کسی کے ذریعے سے بھی پرندوں کو زندہ کر سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقا کی آیت نمبر ٢٠ میں موجود ہے وَإِسْ قَالَا عِبْرَاہِمُ رَبِّ عَرْنِي كَحْفَاتْ وَحِيَ الْمَوْتَا قَالَا أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَا بَلَا وَلَا كِلِّ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُزْ أَرْبَعَةً مِّنَا تُوْرِي فَصُرْحُنَّا إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَالٍ مِّنْهُنَّ جُزْعَنْ ثُمَّ دُعْحُنَّ يَاتِينَكَ سَعْيَ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے پرودگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اتمنان مل جائے فرمایا پس چار پرندوں کو پکڑ لو پھر ان کے ٹکڑے کرو پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤں وہ تیزی سے آپ کے پاس سے لے آئیں گے اور جان رکھو کہ اللہ بڑا غالب اور حکمت غالب آنے والا اور حکمت والا ہے ایک دن حضرت عبائم علیہ السلام نے ایک مردار دیکھا جسے پرندے کھا رہے تو یہ منظر دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تو خاص کی کہ مجھے مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت دکھائیں کہ مرد قیامت کی دن کیسے زندہ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا مستجاب کی اور حکم دیا کی چار مختلف پرندوں کو پکڑنے کے بعد انہیں زباں کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اور پھر انہیں پہاڑ کی چھوٹی پر رکھیں پھر انہیں آواز دیں تاکہ یہ حشر زندہ ہونے کی کیفیت آپ علیہ السلام اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں امام محمد اباقہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اگر موت میں تجھے شک ہے تو نین کو اپنے سے جدا کر دیں اور اگر حشر و معاد میں شک و تردد ہے تو بیدار ہونے کو خود سے دور کر دیں خود دیکھو گے کہ تم ان دونوں کاموں پر قادری نہیں ہو کتنی اچھی مثال کے ذریعے سے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہمارے والی فرض ہے کہ جب اولاد یا چھوٹے بچے کوئی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کو پیار سے سمجھا دیں اگر ہمارے پاس جواب نہ ہو تو کسی سے پوچھ کے بتا دیں ان کو مطمئن کریں ان کو ڈانٹے نہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو جب بڑے ہو جاؤ گے تو خود سمجھ لوگے نہیں ان کو پیار سے سمجھائیں اور سوال کرنے کے جو جذبہ ان کے اندر ہو اسے دبائی نہیں انسان نیکی کے جواب میں نیکی کرے اور مانگنے کے بعد عطا کرے یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ بدی کے جواب میں نیکی کرے اور سوال سے پہلے ہی عطا کر دے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکی کی پیدا کرنا اور مانگنے سے پہلے عطا کرنا عظیم ترین بزرگی ہے تو یہ بزرگی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے سامنے سوال کرے اور ہاتھ پھیلائے اور انتہائی عز و انکساری کے ساتھ اپنی حاجت کو ہمارے سامنے پیش کرے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو اپنا مومن بھائی سمجھتے ہوئے اس کی حاجت کو اگر پورا کر سکتے ہوں تو کر دیں اور اگر نہ کر سکتے ہوں تو کوئی ایسا لفظ نہ کہیں کہ جس سے اس کو تکلیف ہو یا اس کی عزت نفس مجھو ہو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کسی کی مدد کرنا کسی کی دل جوئی کرنا کسی کو سہارا دینا چاہے الفاظ ہی کے ذریعے سے ہو بہت بڑی نیکی ہے انسان کی دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا وہ کام بناتی ہے جو انسان کے کام پیسے نہیں بناتے یعنی پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی انسان دعا کے لئے کہتا ہے اگر پیسے ہی سے سارا کام ہو جاتا تو دعا کے لئے کیوں کہتا اس کا مطلب ہے کہ دعا اپنا اثر رکھتی ہے اور انسان کے پیسے سے زیادہ اثر رکھتی ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ اپنے پیسے پہ نہ کرے بلکہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کی دعاوں کو حاصل کرے خاص طور سے اپنے ماں باپ اپنے رشتے داروں اپنے پڑوسیوں کی دعاوں کو حاصل کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ